بولی ووڈ کے سپر اسٹار شارو خان کی فلم جوان نے پاکستانی سینماوں میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے پہلے سے ہی فلم جوان کی اپننگ کے بارے میں پاکستان میں کئی قیاس آرائیاں جاری تھیں لیکن کسی نے بھی اس کی زبردرد شروعات کا تصور نہیں کیا تھا فلم اس وقت پاکستانی سینماوں کی زینت بنیوی ہے اور اس کی دور شورتیں نمائی جاری ہے سینما مالکان کے مطابق اس وقت فلم جوان کے تمام تر شو فل جا رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈواند بوکنگ کرانی پڑ رہی ہے گولی ووڈ کے سپر اسٹار شارو خان کی فلم جوان نے ہندی سینما کی نئی تاریخ رقم کر دی ہے سات ستمبر کو دنیا بھر میں ریلیز ہونے والی اس فلم نے اپنے پہلے دن چوک کروڑی یعنی ایک ارب کی کمائی کا انسہ عبور کر لیا پہلے سے ہی فلم جوان کی اوپننگ کے بارے میں قادرہ سارائیاں جاری تھیں لیکن کسی نے بھی اس زبردرد شروعات کا تصور نہیں کیا تھا یہ فلم عالمی سطح پر اس قدر دیکھی جائے گی اور پہلے ہی دن سو کروڑ کا بزنس کر لے گی یہی نہیں اس نے دوسرے دن بھی سو کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا ہے اور یہ دونوں اپنے علیدہ علیدہ اور مجموعی ریکارڈ بھی ہیں دے ہندو سٹائن ٹائن کی رپورٹ کے مطابق لیڈی کی ہدایہ کاری فلم نے عالمی سطح پر پہلے دن یعنی جمعیرات کو ایک ارب 29 کروڑ روپے کا بزنس کیا اور اس طرح شارو خان کی ادھاکاری والی فلم نے ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے فلم کرٹکس اور باکس آفس پر نظر آنے والے مبسرن اردش نے دنیا بھر میں فلم جوان کی کمائی کو گوشوارہ پیش کیا ہے شارو خان کے ہوم پروڈکشن ریڈ چیلنج نے اس ایکس ٹوٹر پر لوگوں کا شکریہ ادھا کرتے ہوئے 139 کا پوسٹر لگایا ہے اور لکھا ہے ابھی تو یہ شروعات ہے خیال رہے کہ یہ اس جوان فلم کا ڈائلوگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مزید لکھا ہے کہ انڈین تینما کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا اوپننگ ڈے ہے شارو خان کو ان کے فینس دنیا بھر سے اپنی ویڈیوز اور تھیٹر سے اپنی تصاویر شیئر کر رہے ہیں جس میں سے باس کا شارو خان نے اپنے انداز میں جواب دیا ہے تیران اردش نے لکھا ہے کہ شارو خان نے اپنی بالا دستی ثابت کر دی ہے جوان نے بین الاقوامی بزار میں دھوم مچا دی ہے اس کے مطابق اس نے آسٹریلیا میں تقریباً چار لاکھ ڈالر کا بزنس کیا اور نمبر ایک پر رہی اس طرح نیوزیلینڈ میں بھی یہ فلم نمبر ایک پر رہی جبکہ جرمنی میں نمبر تین پر رہی اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ یورو کا بزنس کیا برطانیہ میں اس نے دو لاکھ پانٹ سے زیادہ کا بزنس کیا تھا سیکنڈ ڈاٹ کام کے حساب سے فلم جوان نے انڈیا میں پہلے دن پچھتر کروڑ کا بزنس کیا جس میں سے ہندی ورجن نے پیسٹھ کروڑ کا بزنس کیا جبکہ تامل اور ٹینتے لوگ ورجن نے پانچ پانچ کروڑ کا بزنس کیا بہرحال ریلیس سے قبل فلم کے ٹکٹس کی بکنگ کیا شروع ہوئی کنگ خان کے فینس کا پورا آڈیٹوریم بکروانے لگ گئے روان سال کے آغاز میں آنے والی شاروخ خان کی فلم پتھان کی ریکارڈ قومیابی کے بعد سے ہی لوگوں کو فلم جوان کا بے چینی سے انتظار تھا اور جب جولائی کے آوائل میں اس فلم کا افتدائی ٹیلر لیزیز ہوا تو اس کے متعلق لوگوں کی دلسپی میں مزید اضافہ دیکھا گیا گزشتہ دنوں جب فلم کا دورا ٹیلر آیا تو اس نے دو آتشاہ کا کام کیا اور کیا شاروخ خان کے مدہ اور کیا فلم کے لقات کب نے فلم کی تاریخوں کے پل بان دیئے یہاں تک کہ شاروخ خان کے بزائے نقد اور فلم ساز خدایت کار ویوے کرنجن اگنی ہوتری نے اپنے مدہوں سے سوشل میڈیا پر بات چیز کے دوران اس فلم کی تاریخ کی اور جب ان سے ایک سارف نے پوچھا کہ کیا آپ وہ فلم دیکھیں گے تو انہوں نے کہا ایف ڈی ایف ایس یعنی وہ پہلے دن شو دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن پھر کشمیر فائلز کے خالق نے ٹکٹ کی ادم دستیابی کا ذکر کیا تو لوگوں نے انہیں ٹرولز کرنا شروع کر دیا فلم کے ٹریلر کے بارے میں انہوں نے ادبوت لپس کا استعمال کیا جس کا مطلب حیرت انگیز ہونا ہے بات یہ ہی ختم نہیں ہوئی انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق شاہرک خان نے کہا کہ ہدایت کا راچ کمار حیرانی نے انہیں فلم جوان کے ٹریلر کی ریلیس کے بارے میں سب سے پہلے فون کیا یہ دونوں ایک فلم میں ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ شاروخ خان کا اگلا پوجیکٹ ہے ان دنوں شاروخ خان ایس آر کے یعنی شاروخ خان سے پوچھنے کے تحت سوشل میڈیا پر سرگرم نظر آتے ہیں ایک سارف کے سوال کے جواب میں شاروخ خان نے کہا کہ راجو سرکار کو یہ بہت پسند آئی وہ پہلے شکتے جنہوں نے مجھے پیغام بیجا اور میں نے انہیں فلم کے کچھ حصے دکھائے بھی ہیں اور انہوں نے اسے واقعی پسند کیا ہے فلم میں شاروخ خان کا ڈبل لول ہے اور وہ باپ اور بیٹے کے کردار میں نظر آئیں گے اس فلم میں وہ ایک فوجی افتر اور پولیس والے کے روپ میں ہیں کسی نے پوچھا کہ پولیس کی وردی پہن کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں تو شاروخ خان نے کہا بہت فخر امید کہ جو پولیس والے ملک کے لئے ختمات پیش کرتے ہیں وہ اسے سرائیں گے فلم کے ٹریلر میں ایک راجہ کی کہانی سے بات شروع ہی ہے اور پھر بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات پر بات ختم ہوتی ہے ان کے ٹریلر کے اس جائلوگ کو شاروخ خان کے مدہ نے ان کی اصل زندگی سے تعبیر کیا ہے بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کرتے ہیں اور اسے مبینہ طور پر منشیات رکھنے کے معاملے میں آریان خان کی گرفتاری کے تناظر میں دیکھا گیا ہے اگس کے آخر میں ریلیز ہونے والے ٹریلر کو ٹوٹ کرتے ہوئے شاروخ خان نے لکھا ہے کہ فلم جوان انصاف اور جوان کی ایک کہانی ہے خواتین اور ان کے بدلے کی کہانی ہے ایک ماں اور بیٹے کی کہانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرلک لمحات بھی ہیں تیار ہیں آپ جوان کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اور یہ سن دوہزار تئیس میں سات ستمبر کو ہندی، تامل اور تیلگو زبان میں بیک بک ساری دنیا میں ریلیز ہو رہی ہے تین ستمبر کی رات کو انہوں نے اپنے تازہ ترین ایس آر کے کے سوشن میڈیا سارفین اور اپنے مدہوں سے بات چیت کی اور ان کے سوالوں کے جواب دیئے اس میں لوگوں کو پورا پورا سینیما خال بک کراتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ لوگ اپنے خاندان کے لیے جانے والے ٹکٹ سے تصاویر شیئر کر رہے ہیں شاروخ خان ان کا شکریہ حدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلم کرٹکس اور باک آفیس پر نظر رکھنے والے مبسر کے فلم کے دو لاکھ سے زیادہ ٹکٹ پہلے ہی فروغت ہو چکے ہیں باکس آفیس ورلڈ وائٹ کے اندازے کے مطابق یہ فلم تمام ریکارڈ توڑے گی اور اس نے ایسا ہی کیا پہلے دن انڈیا میں یہ پیسنٹ کروڑ سے زیادہ کی اپننگ دے گی جبکہ دنیا بھر میں ایک سو پچیس کروڑ کی کمائی کرے گی یہ فلم پتھان اور کی ایس جی کے ریکارڈ توڑ دے گی یہ فلم شاروخ خان کا ہوم پروڈکشن ہے اور ریٹ سیلنڈ نے اسے بنائی ہے فلم پروڈیسر کے طور پر شاروخ خان کی اہلیہ گوری خان ہے اس فلم کو جنوبی انڈیا کے معروف ہدایتکار ایٹھنی نے ڈائریکٹ کیا ہے جبکہ اس میں فلم میں اداکارہ دیپیکا پوڈون سپیشل رول میں نظر آئیں گی فلم کے ٹریلر میں وہ جوان کو کہتی ہیں کہ ہار جاؤ گے تو شاروخ خان کہتے ہیں ہار تمہیں پہلے ہی گیا تھا فلم میں اداکارہ نیت تارہ اور اہم کردار میں ہیں جبکہ جنوبی ہند کے اداکار ویجے ستوپتی بھی اہم اداکار کر رہے ہیں سنی دیول کی فلم مقدر کی دو کی کامیابی کے بعد شاروخ خان کے فین فلم جوان کی بڑی اپننگ کے منتظر تھے ان کا کہنا ہے یہ فلم ریلیس ہونے سے پہلے ہی ہٹ چھوپ ہو چکی ہے فلم کی جولائی میں جب جھلک پیش کی گئی تو اس میں شاروخ خان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں کون ہوں کون نہیں پتہ نہیں ماں کو کیا وعدہ ہو یا ادورہ ایک ارادہ ہوں میں اچھا ہوں برا ہوں پنیے ہوں یا باپ ہوں یہ خود سے پوچھنا کیونکہ میں ہوں آپ ہوں